جی بالکل ہے یہ جو ہے خاص کر ایک خاتون ہے ایک مرد ہے انہوں نے پسند کی شادی کی تھی اور یہ احمد پر شرکیہ جو کہ ڈسٹرک بہاولپور کے رہیشی ہیں مگر بہاولپور جو ہے اس کے علاقے میں جو احمد پر شرکیہ ہے کوٹلا موسیٰ کے یہ رہیشی ہے وہاں پر ان کے خلاف جو ہے پسند کی شادی کرنے کے خلاف ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کروایا گیا جو کہ یہ خالد جعوید ہے جو کہ یہ بہاولپور سے اب یہ یہاں کراچی میں رہیش پذیر ہیں اور اب بھی پولیس ان کے پیچھے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے دمکیاں مل رہی ہیں اور خاص کر ان کو جو جداد تھی وہ بھی ان سے چھین لی گئی ہے مخالفین کے جانب سے اور ان کے جو خاص کر لڑکے کے والدے نے ان کے خلاف جو ہے لڑکی کے والدے نے مسلسل ایف آئی آر پہ ایف آئی آر کرا رہے ہیں بات کرتے ہیں ان سے کہ ان کا کیا مطالبہ ہے اور ان کے خلاف یہ مقدمات کیسے درج ہوئیں اور انہوں نے کب یہ پسند کی شادی کی ہم نے پسند کی شادی کی اور میرے والدیں ہمیں جینا نہیں جیتے وہ ہمیں رہنا نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا ہمارے پاس آ جائیں میں تو اپنے پسند کی شادی کیا وہ ان کے رسطے داروں کو بہت تانگ کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں واپس آ جائیں میں تو نہیں جاتی وہ ہمیں مار دینے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں سند کی شادی کی اور سر ہم ماشاءاللہ اپنی جنہ زندگی میں بہت خوش ہیں اور ان کے والدین جو ہیں وہ ہمیں مطلب بہت نانصافی ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ جھوٹی ایف آئی آر اور جھوٹے پرچے جو ہم جو جو فارج بھی کروائے ہیں اور اس ساتھ میں وہاں کے ایم پی اے صاحب ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ جو ایم پی اے صاحب صرف ٹیلی فون کرتے ہیں اور پولیس جو ہے وہ میرے رشتہ داروں میں گز جاتی ہے اور پولیس باہر کھڑے رہتی ہے اور میرے سسرالی جو ہے وہ گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور عورتوں کے جا کے بے حرمتی کرتے ہیں لڑکیوں کے جا کے چھیڑتے ہیں ہمیں ٹیلی فون پر دھمکے یہ بھی دی گئے ہیں کہ اگر آپ لوگ سعودیہ کے اندر بھی چلے جاؤ حرم پا کے اندر بھی جا کے بیٹھ جاؤ تو ہم تمہیں وہاں پہ بھی آ کے مار دیں کہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہیں ہمارے پر تو حملہ بھی ہوا ہے ہمیں نے یہاں تھانا گلزار ہجری میں ایک ایف آئر بھی کٹائی ہے کہ بھی ہمارے پر جان لے وہ حملہ ہوا ہے اور تک میں چار بندے تھے جنہوں نے ہمارے پر گولیاں بھی چلائیں لیکن وہ ہمارے چھو کے گزر گئیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوا اللہ تعالی کی ذات نے ہمیں بچا لیا جی بالکل ہے یہ جو ہے احمد پور شرکیہ کوٹلا موسیٰ کے رہشی ہیں اور یہ صفیہ ہے جس نے خالد جوید سے شادی کی تھی اور انہوں نے پسند کی شادی کی تھی جس کی وجہ سے اب ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے خلاف جوٹی ایف آئی آریں کروائی جا رہی ہیں اور ان کے کچھ خاندان کے لوگ جو ہے اس وقت بھی پولیس کی راست میں ہے خاص کر احمد پور شرکیہ سٹی تھانے کی حدود میں اور اس کے علاوہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ افتخار چودری سے اور صدر آسف علی زرداری سے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے